مائی حلیمہ جاگی پہ تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگی پہ تیرے بڑے نصیب میرے اس طرف یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی ہم اوپر بھی جائیں گے یہاں پر حضرت حلیمہ سادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو جس طرح پروش کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک نور سے بڑھ دیا گیا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانا سیم آج سیاست میں نہیں آج بات کرتے ہیں سرور کائنات اسدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے حوالے سے اس جگہ پہ میں لے کر آیا ہوں جس سے دیکھنا ہر شخص جائے گا میرے اس طرف یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی ہم اوپر بھی جائیں گے یہاں پر حضرت حلیمہ سادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو جس طرح پروش کی جس طرح پالا وہ گھر وہ مقدس جگہ جہاں پر یہ جہاں پر ہم گھرے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلا کرتے تھے اب پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ مذہر صاحب آپ کو دکھائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک نور سے بر دیا گیا تھا نور ہی نور تھا اور نور سے بر دیا گیا تھا بسینہ مبارک اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا کرشمیں ہوئے اللہ کی کیا حاصل رحمتیں ہوئی پھر کیا سے کیا سے کیا ہو گیا اور پھر نور کی بارش ہوئی نور کی رحمت ہوئی آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہم جنت میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے ہی ہمیں آگے دنیا میں آخرت میں سب کچھ ملتا ہے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ آج آپ کو ایسی جگہ لے کر چلے جسے دیکھنے کی ہر شخص کی تمنہ ہے یہ طائف سے بہت آگے ایک جگہ ہے یہ جو ہاں پر آپ کو وہ درخت نظران ہے اس درخت کے پاس آب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک نور سے بر دیا گیا تھا حضرت جبری علیہ السلام آئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت جس میں پتایا گیا ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کھی رہے تھے اور اس وقت پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک نور سے بر دیا گیا اور پھر نور ہی نور ہو گیا نور کی برسات ہو گئی ہر طرف نور چھا گیا ہر طرف نور چھا گیا آپ یہ غور کریں کہ ہم آج کتنے سکون سے گھاری میں آ جاتے ہیں کتنی مشکلات کتنی مصیبتیں کتنی پریشانیاں کتنی تکالیف سیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بکشش کے لیے سب کچھ کیا وہ ہے اب ہم شیر بھی نا شریف کا میں کہوں گا وزر صاحب اس پہ آپ سنائیے جی جی بلکل جی سب سے پہلے تو اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم عمرے کی ادائیگی کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم طائف جاتے ہیں لیکن جب طائف پہنچے تو وہاں سے ہمیں بتائے جگہ کے آگے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہی وہ جگہ تھی لیکن آپ کو سراؤنیز میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہوگا اور لوگوں کی میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اسٹریز کو دیکھنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ باقی ساری ویڈیوز تو ہوتی ہیں لیکن یہ بڑی ویڈیو بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا ربی امتی ہماری جو بخش ہے وہ صرف وسیلہ وہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج وہ موقع مجسر آیا ہمیں وہ جگہ دیکھنی نصیب ہوئی اللہ تیرا شکر ہے اور ہم چاہرے کہ اپنے تمام دوستوں تک اس چیز کو پہنچائیں عالم اسلام تک پہنچائیں دیکھیں کہ جن کی وجہ سے ہماری بخش ہونی ہے کہاں پر ان کی پربرش ہوئی میرے ساتھ فاروق صاحب ہیں ایسو صاحب ہیں عزیل صاحب ہیں عمجہ صاحب ہیں یہ سارے ہیں سب کو مشروع دورا کا صاحب پھلا ہوا یہ خوشی سے بھی ہے اور تصور سے باہر ہیں ہم توج نہیں سکتے تھے ہم کبھی یہاں پر آئیں گے یہ دکھاتی ہے یہ جگہ اللہ 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 محمد یہ دیکھیں جہاں پہ یہ جائن وقت اور یہ بھلا ایریہ یہ وہ ایریہ ہیں یہاں پہ آسوالسلہ کھیلے پلے پچپن یہاں پہ گزارا اور یہ اس سے بڑھ کر اور خوب کیا سکتا ہے اور آج ہمیں وہ چلیں اس جگہ کا تدار دو گیا مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گو دیچ تیری نبیاں دے سردار آگئے گو دیچ تیری نبیاں دے سردار آگئے سلی اللہ سمجھ نہیں آگئے سلی اللہ سلی اللہ محمد مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے مائی حلیمہ جاگ اٹھے وہ کی یہ دیکھیں ہم بڑے آلی شان گھروں میں رہتے ہیں دیکھیں میرے آکھا نے رحمت اللہ العالمین نے اسلام کے لیے رحمت دے کہاں پر ملے کہاں پر سب کچھ کیا اور کیسے ہو سکتا ہے پھر کہ ہمیں وہ سب کچھ نہ ملے آئیے آئیے ہم بھی ہمارے پاؤں اس کابل تو نہیں ہیں لیکن آئیے چند سیکن کے لیے ہم کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیتے تھے کچھ قسمت ہے یہ پتھر کچھ قسمت ہے یہ ساری جگہ یہ زمین یہ سرزمین سب جگہ اور ہم خوش نصیب ہیں اور دیکھنے والے بھی خوش نصیب ہیں جہاں سب نے دیکھ لیا دنیا تے دو جہاں کے سرکار آ گئے محبوبِ خدا کرتبہ پانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور بھی بہت سی جگہیں آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو زیارتیں کرائیں گے اسی عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ زل صلاح چلتا رہے گا السلام علیکم